پراشین کان میں جب سرشتی میں سبھی اس طرف ناغ ہی ناغ تھے اور سبھی کو ناغوں سے بھائے ہو گیا تب ناغوں سے رچھا کرنے کے لیے برمہ جی نے اپنے من سے ایک دیوی کا پرکٹن کیا من سے پرکٹ ہونے کے قارن دیوی کا نام منسا پڑا اور یہ سنسار میں منسا دیوی کے نام سے جانے لگیں دیوی ایک دیوی یوگ شکتی سے سمپنے تھی ایوہم کمارہ عوستہ میں ہی وہے بھگوان شیو کے دھام کا علاز پہنچ گئیں اور وہاں پر انہوں نے اٹھ انت کٹھور تب کیا جس کے بعد پرسند ہو کر بھگوان شیو نے انہیں سام وید پردان کیا جس کا انہوں نے ادھن کیا جس کے بعد انہوں نے مرت سنجیونی ویدیا جان لی اس کے بعد دیوی نے مرت سنجیونی اور برم گیان یوٹا کو پون روپ سے جان لیا بھگوان سنکر نے دیوی منسا کو بھگوان شری کرشن کے ایک ایسے دیوی منتر کو پردان کیا جو بہت ہی شکتی سالی تھا یہ بھگوان کرشن کا اشتھارا اچھری منتر تھا تتھا اس منتر کے دوارہ دیوی نے انیکوں سدھیاں پرابت کی بھگوان شیو کی سسیاہ ہونے کے کارن یہ سیوی کہلائیں انہیں بھگوان شیو سے سدھی یوگ پرابت ہوا ایوم سدھی یوگ پرابت ہونے کے بعد دیوی سدھی یوگنی کے نام سے جانے لگی اس کے بعد دیوی منسا نے تین یوگو تک پسکر میں تب کیا اس کے بعد بھگوان شری کرشن کے درسن کو ویہاتر ہوئیں اور انہوں نے بھگوان شری کرشن کے درسن پرابت کیے اس سمیں گوپی پتی بھگوان شری کرشن نے ان کے وست اور شریر کو دیکھ کر ان کا نام جگت روپہ رکھ دیا بھگوان شری کرشن نے ان کی پوجا کر انہیں سنسار میں پوجت ہونے کا وردان دیا پھر دیوی دیوتاؤں نے ان کی پوجا پرانم کی تب سے منسا دیوی برم لوگ سورگ لوگ پرتوی لوگ ناک لوگ میں پوجی جانے لگی اور انہیں وش پوجتہ کی اپادھی پرابت ہوئی منسا دیوی کا شروپ اتنت ہی سندر ہے یہ اتنت ہی گھونڈ ورن کی سندری منوہارنی ہے یہ ایک دودھ کے سمان دکھنے والی ہیں یہ اتنت سندر ہے جس کے کارن ان کا نام جگدہتری پڑا بھگوان وشن کی بھکتی میں یہ سنگلنگ رہتی ہے من میں پرم برم پرماتما کا دھیان کرتی ہیں اس لیے یہ ویسننی کہلائیں اسی کارن ان کی آرہانہ کرنے سے بھگوان وشن کی کرپا ستا ہی پرابت ہو جاتی ہے بھگوان شری سے ور اور صدھی پرابت کرنے کے بعد یہ کشب رسی کے پاس چلی گئی دیوی منسہ نے کرسپ رسی کے ہاں جانے کے بعد مہنسی کنیا ہے ارثات دیوی منسہ کرسپ رسی کی ایک کنیا روپ میں ہیں کرسپ رسی نے دیوی منسہ کا بیبا سری کرسنے کے انس روپ مہرسی جک روپہ سے کر دیا مہرسی سے بیوا ہونے کے بعد ان نے ایک آستک روپ نامک پتر اتپن ہوا وہ آستک مونی کے نام سے جانا گیا بھگوان سنکر نے آستک کو مرتونجے ویدیا پردان کی دیوی کا منتر اتنت گپت ہے اس منتر کی کئی سادھنا ویدھی ہیں جنہیں گپت کر دیا گیا ہے لیکن اس منتر کا آپ پریوک کر سکتے ہیں گرو کے نردیش آنسار یا دی آپ منتر کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو نسچت ہی فل پرابت ہوگا اور دیوی کی کرپا پرابت ہوگی لیکن اس منتر کا پریوک آپ کسی گلت کار کے لیے نہ کریں جس کو سرپرسے بھے ہو وہ اس منتر کا پریوک کر سکتا ہے اس منتر کا پریوک کرنے سے عدبود شکتیاں پرابت ہوتی ہیں عدبود ویدیا پرابت ہوتی ہے یوگ شکتی پرابت ہوتی ہے اور نانا پرکار کے فل پرابت ہوتے ہیں عطا آپ اس منتر کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن گرو کا نردیش سروپری مانا گیا ہے عطا آپ گرو کے نردیش آ کے بعد بھی آپ اس منتر کا پریوک کریں انتھا آپ کو ڈنڈ کا پاتر بھی بننا پتل سکتا ہے اس لیے منتر کا پریوک 33 سو دھانی سے کریں دھنوا دوستوں بنے رہیں لیو درست کے ساتھ دیکھتے رہیں روچک جان کری پر ویڈیو یا آپ کا کوئی پریس نہ ہے تو کمنٹ کر کے اپنے پریس کو عوص لکھئے گا